ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بہت اچھی ریسپی ہے جو آئل فری کھانا کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی ہے یہ ہے چکن سٹیم روست دو پیس تو مائے بچر نے اس طریقے سے کر دی لیک پیس کے ساتھ ہیں یہ ویسے تو اسی طریقے کے پیس کے ساتھ بنتا ہے اور دو یہ انہیں ونگ کے ساتھ کر دی ہیں پیسی زمانے اس میں ہم کٹ لگا لیں گے ایک پیس میں چار کٹ لگائیں گے اس طرح سے کٹ لگا لیں گے بہت اتنے الگ نہیں ہونے چاہیے یہ بس اتنے ہی کٹ لگائیں کٹ تو گہرے ہی لگیں گے لیکن چکن الگ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے دو کٹ ہم یہاں لگا لیں گے دو کٹ اس کے لیک پیس پہ لگا لیں گے تو اس طرح سے ہم کٹ لگا لیں گے سب میں ہی ون ٹیبل اسپون چلی فلیکس لے لیا ہے ہم نے اور ہاف ٹی اسپون چاٹ مسالہ ہے ون ٹی اسپون یہ لیسن پاورڈر ہے ون ٹی اسپون جنجر پاورڈر ہے اور جنجر پاورڈر اور یہ گارلک پاورڈر نہیں ہے آپ کے پاس ساپ گارل سا پیسٹ بھی اتنی قوانٹیٹی میں ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی اسپون حلدی ہے ون ٹی اسپون ہی پھول لال مرچ پاورڈر ہے اور ون ٹی اسپون نمک ہے تھری ٹی اسپون اس میں سرکا جائے گا ون فور ٹی اسپون ریڈ کلر جائے گا اس میں دہی جائے گا دہی زیادہ نہیں جائے گا بیٹھ ہو آوہ دہی تھری ٹی بل اسپون کی ضرورت ہے ہمیں تھری ایک ہاف ٹی بل اسپون دھنیا ہے سابت ون ٹی بل اسپون زیرا ہے سابت ون ٹی اسپون کالی مرچ ہے ایک چھوٹا سا اچھا سا نون اسٹک پین لے لیں گے یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کر بس ایک منٹ ہم اسے لو فلیم پر روست کر لیں گے خالی روست کر کے اس کو تھنڈا کر کے اس کا ہم دردرہ پاورڈر بنائیں گے لیکن اتنا دردرہ موٹا موٹا دردرہ نہیں کریں گے بارک سا دردرہ سا پیس لیں گے بلکل فائن پاورڈر بھی نہیں بنائیں گے چائیں گرائنڈر میں پیس لیں اور اگر اوکلی میں پیستے ہیں تو اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا آتا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور اب ہم کرتے ہیں سارے پیسیز کو شیلو فرائی یہ ہم نے سب پیسیز پر کٹ لگا لیے ہیں اس طرح سے اور اب ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے میڈیو فلی ہم یہ سارے مسالے ریڈی کر لیتے ہیں سب پاورڈر مسالوں کا ہم دہی میں مکس کر لیں گے سب پاورڈر مسالوں کا ہم دہی میں مکس کر لیں گے ہاک تی سپون کے خریب ہم گرم مسالہ پاورڈر بھی ڈال دیں گے یہ ہمارا ہومنیڈ ہے یہ ون کوٹی سپون جو ہے ریڈ کلر ڈال دیں گے پھر یہ تی سپون سرکہ ڈال دیں گے سب کو اچھی طرح مکس کر دیں گے سب کو اچھی طرح مکس کر دیں گے سب کو اچھی طرح مکس کر دیں گے ہم نے بہت موٹا اس کو نہیں پیسا بہت موٹا نہیں پیسا ہے دو ٹیبل سپون اس میں پانی اور ڈالیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے اس طریقے کا کلر اس پر آ جائے تھا چاروں تیسے ہم اسی طرح سے پہل سرائے کر لیں گے جب یہ کلر آ جائے گا تب ہم انہیں تھندہ کر کے اور تب اس پر مسالہ لگائیں گے یہ ہمارا بس ہمیں پکانا مقصد نہیں ہے صرف اس کا کلر دونوں سائیڈوں سے ہمارا چینج ہو جانا چاہیے کلر ہمارا چینج ہو چکا ہے دونوں سائیڈوں سے ہمیں سب پیس اس کو نکال کر تھندہ کر دیں گے مسالہ کو ہم نے سب کو مکس کر دیا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس میں نمک چک سکتے ہیں اس طرح سے اس کے جو کٹس لگائے ہیں ہم نے اچھی طرح سے ہم اس میں سب میں مسالہ بھڑ دیں گے مسالہ پتلا نہیں ہونے چاہیے اگر مسالہ پتلا ہو گیا پھر اس میں ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس طرح سے رب کر دیں گے دونوں سائیڈوں سے مسالہ لگائیں گے اور یہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں اس اچھی طرح سے سفائی سے دھونا چاہیے نہیں تو اس میں بلٹ سا رہ جاتا ہے تو اس میں سمیل ہو جاتی ہے یہ پورے پیس پہ ہمارا مسالہ لگ چکا ہے اس طرح سے ہم سب پر لگا لیں گے اتنا مسالہ یہ جو تھا پورا ہمارا لگ چکا ہے چاروں پیس پر ہو گیا ہے کوئی پڑا پوٹ لے لیں گے جس کا لیڈ ہو ساتھ میں اس طرح سے اس ٹائپ کا ہم سٹینڈ رکھ دیں گے اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ فائل میں ریپ کر کے ایلومینیو فائل جو آتی ہے ایک ایک پیس کو ریپ کر کے اور یہ سٹینڈ نہیں رکھیں گے ہم پھر بینہ سٹینڈ کے اس طرح سے ہم پیس کو لگا دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے تب بھی یہ بہت اچھی طرح سے اسٹین ہو جائیں گے اس پر ہم پانی ڈالیں گے اور پانی اتنا ڈالیں گے ایک انچ سے نیچہ ہی رہے پانی اسٹینڈ سے ایک انچ نیچہ رہنا چاہیے ہم نے بلکل پھائی کر دیئے پانی تھوڑا گرم ہونے دیں گے پانی تھوڑا گرم ہوگا ایک پیس اٹھائیں گے ایک پیس ہم نے یہ رکھ دیا ہے دو دو پیس ہی ایک بار میں ہو جائیں گے ہائی فلیم پر پکائیں گے پانی میں ببلس آنے دیں گے جب پانی میں ببلس آ جائیں گے تو ہم فلیم لو کر دیں گے ایک ہم نے کچھن ٹاولیس کو پر رکھ دی تھی تاچے سٹیم اسٹین میں ہی رہے کافی اچھی سٹیم بن چکی ہے اس میں یہ بھی چکن بھی ہمارا گل چکا ہے دو پیسیز ہو گئے دو پیسیز ہو گئے چکا ہے بہت اچھا روست ہوا ہے یہ اب بلکل یہ چکن دیکھیں کتنا اچھا گل چکا ہے یہ بہت ہتھی طرح سے یہ پیسیز گل گئے ہیں اس کے اندر تک مسالہ بھی ہے جوسی بھی ہے اور گلہ ہوا بھی ہے اب بھی سوائل فری سٹیم روست کو بنایئے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے موسیقی نہیں